السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کسی نہ کسی طرح پرندے نظر آتے ہیں یہ اللہ کی عجیب مخلوق ہیں اللہ نے پرندوں کو بھی بڑا عجیب بنا رکھا ہے بڑے سبق عموز بنا رکھا ہے ان پرندوں کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ تبدیلیاں لاسکتے ہیں یہ پرندے کس قدر خودتار ہوتے ہیں کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکہ مسلسل محنت سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے رہتے ہیں ان پرندوں میں ایک بہت ہی عبرت والی بات یہ بھی ہے کہ یہ وقت کے بہت پابند ہوتے ہیں ہم سے پہلے اڑتے ہیں وقت پر رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور وقت پر واپس اپنے گھر لوڑتے ہیں لیکن ہماری زندگی کا جہزہ لے کر دیکھیں کہ ہماری صبح کب ہوتی ہے شام کب ہوتی ہے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے ان پرندوں میں کھمال حد تک اتحاد اور تنظیم کا جذبہ پائے جاتا ہے یہ ہمیشہ مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں کہیں سفر پر بھی جانا ہو تو مل کر ہی سفر کرتے ہیں تنہا اور اکیلے سفر نہیں کرتے ہیں ان پرندوں کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ سب سے بڑی صابر اور اللہ پر توکل کرنے والی مخلوق ہے ان کے توکل کا یہ عالم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے توکل کی مثال دیتے ہوئے فرمایا وعن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تتبکلون علی اللہ حق تبکلہ لرزقکم کما یرزق الطیرہ تغدو خماسا وتروحو بتانا رواہ مسلم اور آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر جیسے بھروسہ کرنا ہے ویسے بھروسہ کروگے تو تم کو ویسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ صبح صویرے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو واپس لوڑتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس لوڑتے ہیں ان پرندوں کے کہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ کوئی پرندہ اناج کی زخیر اندوزی نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ حریص نہیں ہوتے ہیں ناظرین ان پرندوں کو دیکھ کر کیا ہماری خواہش نہیں ہوتی کہ ہم بھی خوددار بنیں وقت کے پابند بنیں جلدی سونے والے جلدی اٹھنے والے بنیں اتحاد کے ساتھ رہنے والے بنیں سبر کرنے والے بن کر رہیں اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے والے بن کر رہیں اور زخیر اندوزی کر کے دنیا والوں پر مشکلات پیدا کرنے والے نہ بنیں ہم جہاں بھی رہیں پرندوں جیسا نرم دل لے کر رہیں ہم جہاں بھی رہیں پرندوں جیسی محبت پیدا کریں باری طالعہ تو ہم تمام کو اس مخلوق سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرندوں جیسی محبت پیدا کریں